ہیلو فرینڈس ویلکم ٹو انڈین اسٹڈی انڈین اسٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جی کے کا ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کہ آپ کے آنے والے ایگزام سی او پی جیل وارٹر کے لیے بہت ہی جیادہ ایمپوٹینٹ ہے تو ویڈیو کو انتلک جرور دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سے ایک کوسنس بھی پوچھوں گا اور اس کا انسر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوگا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا کوسن پہلا کوسنس کے بارتے پرتیک پر اتکین ست میب جیتے کہاں سے لیا گیا ہے یہ کوسنس ایک بار اور ہو چکا ہے کسی سیڈ پیپر میں بیچ میں آیا تھا یہ کوسنس تو یہ کہاں سے لیا گیا ہے سیمپل کوسنس ہے تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا منڈ کوپ نیسد سے یعنی کی چوتھا آپسنس بلکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس کسے اتر پرتیس بھارت میں کیبینیٹ میسن کیوں بھیجا گیا تھا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بھارت میں کیبینیٹ میسن کیوں بھیجا گیا تھا تو یہ سکتی کے انتران کے لیے ایک سمیدانے کے بیوستہ نسچت کرنے کے لیے یعنی کہ اس کوسنس کا دوسرا آپسنس بلکل کریکٹ ہے کارل ماس کی پستک داس کیپٹل کبھی کبھی یہی پوچھ لیا جاتا ہے کہ داس کیپٹل کس کی پستک ہے تو یہ کول ماس کی پستک ہے کب پرکاسیت ہوئی تھی ایمپورٹینڈ کوسن ہے تو یہ کب پرکاسیت ہوئی تھی یہ ہوئی تھی اٹھارہ سو سڑھ سٹھ میں یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرا آپسنس بلکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس ہے آپ کے سمیدان کا کونسا بھاگ ناغرکتہ کے پرابدانوں سے سمبندت ہے جلدی بتاؤ کونسا بھاگ بھاگ کی بات ہو رہی ہے جلدی بتاؤ ناغرکتہ کے پرابدانوں سے سمبندت ہے تو بھاگ دوسرا ہی ناغرکتہ کے پرابدانوں سے سمبندت ہے پہلا آپسنس کریکٹ ہے سب سے پراشین بہت صلالے کہاں سے پرابد ہوگا جلدی بتاؤ سب سے پراشین بہت صلالے کہاں سے پرابد ہوگا تو یہ پرابد ہوگا تھا آپ کا طببت سے یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا آپسنس بلکل کریکٹ نیکسٹ کوسنس لونی اور چھاریا مردہ کا بھارت میں ایک اور نام کیا ہے لونی اور چھاریا مردہ کا بھارت میں ایک اور نام کیا ہے تو اس کا نام ہے کلر کیا بولتے ہیں کلر نیکشٹ کوسن سے آپ کا کہ بھارت کی سب سے لمبی سرنگ زباہر ٹنل کس راج میں استت ہے جلدی بتائیے بھارت کی سب سے لمبی سرنگ زباہر ٹنل کس راج میں استت ہے تو یہ زمو کسمیر میں استت ہے یعنی کہ پہلا آپسن کریکٹ سویت پرکاس کتنے رنگوں کا مصرن ہے جلدی بتاؤ سیمپل کوسن تو کتنے رنگوں کا مصرن ہے یہ سات رنگوں کا مصرن ہے کوسن نمبر 11 ہے کہ حالی میں جامن حسین خان کا ندن ہو گیا یہ کون تھے جامن حسین خان تو حالی میں جامن حسین خان کا ندن ہو گا یہ کس چھیتر سے سمجھت تھے تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا یہ ایک پرکار کے سینہ عبادک تھے تیسرا آپسن کریکٹ سکتی سالی بل لمنکت میں سے کون سا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ان کے حساب سے تھا بیر کی اہنسہ پہلا آپسن کریکٹ کیس کو گراف کا وزکار کس نے کیا تھا تو کیس کو گراف یا کس کو گراف کا جو وزکار ہے یہ کس نے کیا تھا تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا جی سی بوس نے اور یہ کیا کرتا ہے یہ جو پیڑو ہوتا ہے پودا اس کی لمبائی کو مابتا ہے یا اس کی بردی کو مابتا ہے انجائم ہوتے ہیں انجائم کیا ہوتے ہیں تو یہ ایک پرکار کے پروٹین ہوتے ہیں جیلو کے عدیان کو کیا کہتے ہیں تو جیلو کے عدیان کو لمنونوجی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لمنونوجی یعنی کی پہلا آپسن کریکٹ نیکشٹ کوسنس ابنے بطوتہ کس کے ساسنکال میں بھارت آیا تھا تو ابنے بطوتہ جو ہے یہ محمد بن تکلک کے ساسنکال میں بھارت آیا تھا اور یہ مورک کو یاتری تھا کہاں سے آیا تھا مورک کو سے نیکسٹ کوسنس کی طرف چلتے ہیں اتر پردیس میں ناغرک اوڈین پرسکچن کے اندر نملے کے تمام سے کہاں استت ہے تو یہ کہاں پر استت ہے یہ علاباد میں استت ہے نیکسٹ کوسنس بھارت میں چودہ بینکوں کا راج ٹکران کس ورس کیا گیا تھا تو یہ کس ورس کیا گیا تھا 1969 میں کیا گیا تھا تیسرا آپسنس کریکٹ ایک روپے کے نوٹ پر کس کے ہستاکچر ہوتے ہیں سیمپل کوسنس تو بیت منترالے کے سچپ کے ہوتے ہیں کہیں کہیں بیت منتری لکھا ہوتا ہے اور آپ لوگ اس کو لگا دیتے ہیں نہیں بھئیہ بیت منترالے کے سچپ کے ہوتے ہیں پہلا آپسنس کریکٹ نیکسٹ کوسنس کی طرف چلتے ہیں راشتی آئے کیا ہے آپ سے راشتی آئے کا فورمولا پوچھا ہے تو راشتی آئے جو ہے یہ نیبل راشتی اتھپاد مائنس کے اپرتیخشکر پلس میں امداد جوار روجگار یوجنا کریواندت کی جاتی ہے تو یہ گرام پنچائتوں کے دورہ کریہ میں کی جاتی ہے یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا آپسنس کریکٹ ڈلی کے سلطان کا پت سمالنے سے پہلے بلون کس سلطان کا پردان منتری تھا تو کس سلطان کا تھا پردان منتری بلون تو آپ کا جو صحیح انصر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا ناصر الدین ناصر الدین کا نام یعنی کہ الڈو تمس سے ہے کس سے الڈو تمس سے ٹھیک ہے اور یہ الڈو تمس کے چالیسہ دل میں سامل تھا نیکسٹ کوسنس نمیلکت میں سے کونسی مردہ کپاس کی کھیتی کے لیے تو ادھیک اپیوکت ہے تو کپاس کی کھیتی کے لیے کونسی مٹی آوصہ ہے کہ کالی مٹی اور یہ کوسنس یو پی پولس کونسٹیبل میں پوچھا جا چکا ہے راشتی ہے مستق یا مستق سنوسندان کہاں پر استت ہے تو یہ استت ہے آپ کا گنگاؤں میں پہلا ہی آپسنس کریکٹ اب گنگاؤں کا نیا نام کیا ہو گیا ہے گرو گرام تو دیان نکھنا ٹھیک ہے نیکسٹ کوسنس بھارت میں سب سے گھنی آوادی والا راج کونسا ہے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں یہ کی ماتر ہے گھنی آوادی والا راج تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا بیہار اب آپ سوچو گے گھنی آوادی والا راج بیہار جی ہاں دوستو سمجھ رہے کیونکہ جنسنکیا گھنہ تب سب سے زیادہ کہاں کا ہے بیہار کا سب سے کم انہوانچل پردیس کا ہم نے سب سے ادھا جنسنکیا نہیں پوچھی جنسنکیا میں تو اتر پردیس ہے لیکن گھنی آوادی والا راج بیہار ہے نملکت میں سے پرتبی نملکت میں سے پرتبی سے کونسے کھولی پنڈ کی دوری سب سے ادھیک ہے تو سب سے ادھیک کونسا گرے پلوٹو ہے یعنی کہ چوتھا آپسنس کریکٹ حالانکہ یہ جو ہے وہ اب گرے کا درجہ اس نے سماپت کر دیا ہے پلوٹو نے نملکت میں سے پرتبی سے کونسے کھولی پنڈ کی دوری سب سے ادھے کے بتا دیا ستائیس جون کو کیا مناتے ہیں تو ستائیس جون کو کیا مناے جاتا ہے تو صحیح آنسر آپ کو کیا ہو جائے گا جبکہ ڈائیوٹیس ڈے جو منائے جاتا ہے وہ چودہ نومبر کو منائے جاتا ہے ہم یہاں والڈ ڈائیوٹیس ڈے کی بات کر رہے ہیں تو ستائیس جون کو مناے جاتا ہے جو پردھان ہے جاپان کی مودرہ کیا ہے سمپل کوесنز جاپان کی رازدانی تو پتا ہے ٹوکیو اس سال اولمپک ہونے تھے لیکن یہ دو آجار اکیس کے لیے استقرد کر دیئے گئے ٹھیک ہے نا تو جاپان کی جو کرنسی ہے وہ ہے یین جبکہ چائنہ کی ہوتی ہے یو آن اسی میں ہم لوگ کنفیوج ہوتے ہیں مایکرو چپ کا وزکا نملے کے دمیے سے کس نے کیا تھا جلدی بتاؤ تو مایکرو چپ کا جو وزکا رہے نا یہ کلوی نے کیا تھا پہلا آپسنز کریکٹ کہیں کہیں آپ کو مایکرو چپ لکھے گا اور کہیں کہیں آپ کا آئی بھی لکھ کر کے آتا ہے سمجھ رہے نا نیکسٹ کوسنز کی طرف چلتے ہیں دلی میں مغل سمراج کی نیب نملے کے دمیے سے کس لڑائی کے پرنام شروع پڑی تو دلی میں مغل سمراج کی جو نیب ہے یہ پانی پت کے پہلے ہی یود سے پڑ گئی تھی ٹھیک ہے نا کیونکہ پانی پت کا پہلا یود کس کے بیچ ہوگا تھا بابر اور ابراہیم لوڈی اور جس میں ابراہیم لوڈی ہار گیا تھا چوتھا آپسنز کریکٹ ٹائگر پریوڈنا کارکرم کس ورس ہوگا یہ کوسنز آپ کا ریلوے میں پوچھا جا چکا ہے یو پی میں تو نہیں ریلوے میں جرور پوچھا جا چکا ہے تو یہ 1973 میں بگا تھا ٹائگر پریوڈنا کا سنچالن دوسرا آپسنز کریکٹ نیکسٹ کوسنز کی طرف چلتے ہیں وائیو منڈلی اے داب نمکت میں سے کس کے دوارہ ہم آپا جاتا ہے وائیو میٹر کے دوارہ اور وائیو میٹر کی کس نے کی تھی توری سیلی نے کی تھی چندرگوپ تمہار کے بعد سنگاسن پر نمکت میں سے کون بیٹھا تھا تو چندرگوپ تمہار کے بعد کون بیٹھا تھا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا وندو سار تیسرا آپسنز کریکٹ ایسٹی ایمل کا فل فرم کیا ہے تو ایسٹی ایمل کا فل فرم ہوتا ہے ہائیپر ٹیکس مارکپ لینگویج تو کونسے آپسنز میں دیا تیسرے اپسنز میں دیا ہائیپر ٹیکس مارکپ لینگویج یعنی ہے اس کوسنز کا کونسا ہائیر دیا یہاں تو پہلے اپسنز میں دیا ہائیپر ٹیکس مارکپ لینگویج یعنی کی پہلے اپسنز کریکٹ نیپال کی رازدانی کیا ہے تو بتاؤوگے یعنی کہ اس کوسنز کا آنسر آپ کو کمنٹ اپس میں بتانا ہوگا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کر دیجئے گا اس ویڈیو میں لائک کا ٹارگٹ گئی ہے پانسو لائک اگر آپ پانسو لائک تک پہنچا دیتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا کہ کم سے کم آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک تو کر رہے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے آپ کی اوپر میں چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے دوستہ فلال کی ویڈیو میں صرف اتنہ ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر نہ نہ بھولیں کیونکہ میں روچانہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جے ہند جے بھارت